عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کاشی ظہور اور آپ دیکھیں کاشی فورٹ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم بنائیں گے کرسپی لچھے دار پٹاٹو بوز جی ہاں بہت ہی ٹیسٹ فول بہت ہی مزہ دار بن کر تیار ہوتے ہیں روایتی طریقے سے پکوڑے اس موسے بنانا ہے چھوڑیں نئی چیز ٹرائے کریں بالکل نئی ریسپی ہے بہت ٹیسٹ فول بنتے ہیں یقینا سب کو بہت پسند آئیں گے اور بہت ہی کم چیزوں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن کر تیار ہو جاتے ہیں صرف علو استعمال ہوتے ہیں اور کوئی دوسری چیز استعمال نہیں ہوتی اس میں بہت ٹیسٹ فول بنتے ہیں اور بچے بڑے اس کو بہت پسند کرتے ہیں کرنچی اور کرسپی پٹاٹو بالز آئیے ریسپی کے جانب چلتے ہیں پٹاٹو بالز کے لئے میں نے آدھا کلو آلو لے لیے ہیں ان کو میں پہلے پلر سے اچھے سے پیل کر لوں گا اچھے سے میں ان کو چھیل لوں گا بلکل فریش آلو لینے ہیں اور بڑے سائز کے آلو لینے ہیں جب ہم اس کو سلائسر سے سلائس بنائیں گے تو بڑے بڑے سلائس بنانے ہیں اس لئے آلو بڑے ہی اس میں استعمال ہوں گے تب ہی ہمارے پٹاٹو بالز اچھے بنیں گے آلو کو ہم نے پیل کر لینا ہے سارے آلو کو میں پیل کر لیتا ہوں پھر آپ سے میں ملتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبار لیں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تمام آلو کو میں نے پیل کر لیا ہے اب میں ان کو سلائسر سے سلائس بنا لوں گا سلائسر کی میں نے موٹے والی جالی استعمال کرنی ہے بریک والی جالی استعمال نہیں کرنی موٹی والی جالی استعمال کریں گے اور لمبے لمبے اس کے سلائس بنائیں گے جتنے لمبے سلائس بنیں گے اتنے ہی اچھے ہمارے پٹاٹو بولز بنیں گے آپ نے نیٹلی اس کو اچھے سے سلائس بنا لینے ہیں اس میں صرف علو استعمال ہوں گے اور کوئی ویجیٹیبل استعمال نہیں ہوگا صرف علووں کے ساتھ بہت ٹیسپول بہت کرسپی لچے دار پٹاٹو بولز بن کر تیار ہو جاتے ہیں رمضان و مبارک کے افطاری میں یہ ریسپیٹ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تمام علووں کے میں نے لچے بنا لی ہیں سلائس بنا لی ہیں اب اس کو ہم اچھے سے دھو لیں گے علووں کو ہم نے اچھے سے دھو لینا ہے تمام علووں کو ہم پانی کے اندر ڈالیں گے کوئی چیز زیادہ کیے بغیر اس کو ہتھوں کی مدد سے مسلتے ہوئے اچھے سے ہم نے دھو لینا ہے زیادہ بھی نہیں مسلنا کہ ہمارے سلائس سارے علووں کے ٹوٹ جائیں اس کو ہم اچھے سے دھو لیں گے اور اس کا سٹارچ ہم نکال دیں گے تین سے چار دفعہ میں نے پانی چینج کر کے اچھے سے سٹارچ نکال دیا ہے اب میں ایک سٹینر سے سارا پانی سٹین کر لوں گا پانی نکال لوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اس طرح کی نئی انتھینٹک ڈلیشیز ریسپیز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں تمام پانی سٹینر سے اچھے سے سٹین کر لوں گا اس کو دبا کے اچھے سے پانی نکال لیں گے علووں میں سے کیونکہ آگے پھر ہم نے جب اس میں نمک ڈالنا ہے تو علووں نے پانی چھوڑنا ہے اور وہ کافی بزادہ ہو جاتا ہے پانی اس لیے یہاں پر جتنا پانی ہم سے سٹین ہو سکے ہم اچھے سے سٹین کر لیں گے پانی ہم نکال لیں گے پانی میں نے سارا سٹین کر لیا ہے اب میں اس کو بول میں ڈالوں گا علووں کو اس میں زیادہ مسالہ جاد نہیں جائیں گے بلکل سمپل ریسپی ہے اور بہت ٹیس فل بن کر تیار ہوتی ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمکہ شامل کروں گا میں اور ون ٹی سپون مرچ کا شامل کروں گا دھڑا مرچ کا تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا ہے میں ہاف ٹی سپون اور ڈال لیتا ہوں ایک ٹی سپون میں ٹوٹل نمک کا شامل کر لیتا ہوں اور ایک ٹی سپون ہی دھڑا مرچ کا شامل کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بعد میں علو پانی چھوڑتی ہیں تو نمک کم ہو جاتا ہے اب میں کون فلور ڈالوں گا اس میں تین ٹیبل سپون کون فلور کے شامل کر لینے ہیں ہم نے بس اور کوئی زیادہ چیز نہیں جانی صرف نمک مرچیں اور کون فلور بس یہ تین چار چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں کوئی لمبا میتڈ نہیں ہے اور بہت ٹیس فل بنتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میں اس کو اچھے سے مکس کرلوں گا کون فلور کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے نمک مرچیں اچھے سے مکس ہو جائے میں اس کو اچھے سے مکس کرلوں گا اور اس کو دس سے ہم نے ریسٹ دینی ہے کم از کم دس منٹ ریسٹ دینی ہے زیادہ آپ پندرہ سے بیس منٹ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم دس منٹ ہم اس کو ریسٹ دے لیں گے آلو کو میں نے ریسٹ دے لی کڑا ہی میں نے چلے پر چڑھا لیا آئل اس پر گرم ہو رہا ہے اور دیکھیں آلو نے ہمارے پانی چھوڑ دیا ہے ہم اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے مکس کرلیں گے کیونکہ کون فلور سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کرلیں گے تاکہ اس کے اوپر کون فلور کے اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اب ہم نے جتنے جتنے لڈو بنانے ہیں جتنے جتنے ہم نے آلووں کے بالز بنانے ہیں اتنا ہم بیٹر لیں گے ہاتھ پہ اور اس کو اچھے سے ہاتھ سے دبا کر اس کا پانی نہیں چھوڑ لیں گے اور ہاتھ کے مدد سے دباتے ہوئے اس کی بال بنا لیں گے یہ بہت آسانی کے ساتھ بال بن جاتی ہے کون فلور اس کو جوڑنے میں اس کو بال بنانے میں مدد دیتا ہے دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ بال بن کر تیار ہے ایک جیسی ہم سارے بیٹر کی بالز بنا لیں گے پہلے ہم اس کو اچھے سے ہاتھ سے پانی نہیں چھوڑیں گے اور پھر ہم اس کو ہاتھ سے دباتے ہوئے اس کی پیاری پیاری بالز بنا لیں گے کون فلور اس میں لازمی جائے گا میدہ وغیرہ نہیں ڈالنا کون فلور اس کو جوڑنے میں اس کی بالز بنانے میں مدد دیتا ہے اسی طرح ہمیں ساری بالز بنا لوں گا بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں ساتھ ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے کیونکہ ہم کو ہائی فلیم میں ہائی گرم آئل میں بالز ڈالنی ہیں بالز ہماری بن کر تیار ہیں اور تیل بھی ہمارا اچھے سے گرم ہے اب ہم اس میں بالز ڈال لیں گے جتنی ایک بار میں آسانی کے ساتھ ہم فرائی کرتے ہیں میں ایک بار میں آدھی بالز ڈال لوں گا اور دوسری بار میں دوسری آدھی فرائی کر لوں گا پانچ سے چھے بالز میں نے ایک بار میں ڈال دی ہیں اب ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے اور ہائی فلیم تھا اب ہم اس کو میڈیم فلیم کر دیں گے جب ہم شروع میں ڈالتے ہیں بالز تو پہلے ہائی فلیم پہ اس کو بناتے ہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ اور جب ہم اس کو پلٹنے لگتے ہیں تو فلیم لو کر دیتی ہیں تاکہ ہماری بولز اندر سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں ایک سے ڈیڑھ مٹ ہو گیا میں ساری بولز کو پلٹ لوں گا دیکھیں کولڈن کلر آ گیا ہے ایک سائٹ سے اسی طرح پلٹتے ہوئے دو سے تین مٹ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ٹوٹلی تین سے چار مٹ لگتے ہیں ایک بور کو فرائی ہوتے ہوئے اب میں نے اس کا میڈیوم فلیم کیا ہوا ہے میڈیوم فلیم پہ باقی ہم اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا کلر آیا ہے ایسے ہی پلٹتے ہوئے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت ہی کرنچی بہت ہی ٹیسٹ فل من کر تیار ہوتے ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بہترین بنے ہیں اسی طریقے سے میں سارے ڈیش آؤٹ کر لوں گا ماشاءاللہ بہت پیاری بالز بنی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گی اسی طریقے سے میں دوسرا پور بھی فرائی کر لوں گا پھر سے میں آپ کو کہوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں انتینٹیک ٹین منٹ ریسپیز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھا اس وقت افتاری کا بھی ٹائم ہونے والا ہے ٹائم بہت کلوز ہے میں ساتھ ساتھ چارٹ بھی بنا رہا ہوں ملیک چنہ چارٹ یہ بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے اس کی ریسپی میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں اپنے چینل پر میں اس کو اکثر بناتا ہوں یہ بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے اور بہت ہیلدی چیز ہے افتاری میں اسرہ کی ہیلدی چیز کھانے چاہیے سارے دن کی تکاوت دور ہو جاتی ہے نیمبو میں اس میں نچوڑا ہوں یہ نیمبو اور املی کے پانی سے دونوں چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتا ہے پہلے میں نے جو ریسپی شیئر کی تھی اس میں میں نے املی کا پلپ استعمال کیا تھا اس میں میں لیمن نچوڑا ہوں افتاری کا بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور ابھی میں نے پھل بھی کارنا ہے اور پانی بھی بنانا ہے ساتھ ساتھ میں چاٹ تیار کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میرے کرنچی کرسپی پٹاٹو باز بھی تیار ہیں آخری پور ہے اور یہ بھی میں ماشاءاللہ بن کر تیار ہو گئے ہیں ان کو بھی میں نکال لیتا ہوں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ ان کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں یہ بھی تک میں بن کر تیار ہیں ان کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں ماشاءاللہ بہت بہترین بہت ٹیس فل بن کر تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بچے بڑے سب اس کو لائک کرتے ہیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آنے والی ہے یہ ریسپی یہ دیکھیں کتنے کرنچی بنے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کے آواز سن سکتے ہیں بہت ٹیسٹ فل بنے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فورٹ سکرٹ سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ